جی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا یہ اکامات جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نیاک کرنے لے درہا ہے کون یہ روک رہے ہم لوگ یہاں پہ کوئی چندے یا چھولے بیچنے کے لیے آئے ہیں یہ کون سا قانون ہے جو ہمیں اللہ انہی کرتا اجازت نہیں دیتا میں پوچھتا ہوں نواز شریف ان کا کیا لگتا تھا شہباز شریف کیا لگتا تھا یہ باقی لوگ کیا لگتے رہے یہی جیل انتظامیاں ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کے غلاموں کی طرح ماتیت کھڑی ہوتی تھی پل انتظامیاں جس میں آفتاب اور مذر جب ہم لوگ اندر گئے تقریباً دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد اس کے پاس ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا مذر کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ وزیر آزم عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے میں واضح کر دوں یہ اکامات جو آئیس آئی اور ایم آئی کا نیاک کرنے لے درہا ہے اور آپ کا میجر آئے وہ اس کے اکامات ہیں یہ ابھی اپنی پرتریاں دکھانے کے چکر میں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کون یہ روک رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کوئی چندے یا چھولے بیچنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں یہ لیڈر آف تی آپوزیشن سینٹ میں ہیں میں لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیملی میں ہوں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہوئی ہے چیف آف سٹاپ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ہم نے پارٹی کے مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہتا کہنا ہوتا ہے سر آپ کی کمیز بڑی اچھی ہم نے پیسلے لینے ہوتے ہیں خان سے ڈائریکشنز لینے ہوتی ہیں یہ کون سا قانون ہے جو ہمیں الاؤنی کرتا اجازت نہیں دیتا میں پوچھتا ہوں نواز شریف ان کا کیا لگتا تھا شہباز شریف کیا لگتا تھا یہ باقی لوگ کیا لگتے تھے یہاں پہ پنتالیس پنتالیس لوگ آکے کھابے کاتے تھے بوفے ہوتا تھا یہی جیل انتظامیاں ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کے غلاموں کی طرح ماتیت کھڑی ہوتی تھی کنڈیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہی چیز فلور آف تا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں یہ موسن نکوی ہو یہ مریب نواز ہو یہ شہباز شریف ہو یہ ہوم سیکریٹری ہو یہ وہ ٹاوٹ آئی جی پنجاب پولیس ہو ٹاوٹ آئی جی جیل خانہ جات ہو ہوم منسٹر ہو ہوم سیکریٹری ہو ان ساروں کو ہم لوگ لائن حاضر کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا اور یہ ہماری استقاق جو ہے وہ مجروع ہوا میں اس کو برداشت بلکل نہیں کرتا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اس کو کنڈیم کرتی ہے بہت شکریہ میں یہاں پہ اپنے تحریک انصاف کے جتنے ایکٹیوست ہیں ان کو دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تیرہ اگست کی شب چودہ اگست کو آپ نے جشن ازادی حقیقی جشن ازادی آپ نے منائی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس جسکجو کی وجہ سے اور بالخصوص آپ کے پنجاب کے سندھ کے اور بلوچستان جہاں پہ فستیت کا بازار گرم تھا لوگوں کو صرف پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کی اوپر ان کی اوپر ایف آئی آ رہی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں اپنے تمام پی ٹی آئی ایکٹیوست کو میں سلام پیش کرتا ہوں بالخصوص پنجاب آپ کے سندھ اور آپ کے بلوچستان کے ایکٹیوست کو بہت شکریہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کریں وہ آرمی ایکٹ اور فیل جنرل کورٹ مارشل وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا اس دپارٹمنٹ کا دپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح باج بھی وہ خود بخود اپنا رستہ اختیار کرے گا اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں جہاں تک وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو وزیراعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں دی جی آئی سائے جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا وہ محرون ملنت ہوتا ہے آرمی چیف کے دی جی آئی سائے ریڈی ایٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے اس وقت آرمی چیف سے جنرل باجوا تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوا صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ یہ چیزیں کیوں ہوئیں نمبر ایک اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں اس پہ جنرل فیض بھی ہیں اس پہ بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے اور پیر جنرل جھے ٹیکنیکلی وزیراعظم کے نیچے آتی ہے پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ آرمی چیف کو ریپورٹ کرتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے صرف ایک بار تاریخ میں جنرل کلو صاحب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ دی جی آئی سائی ایک ریٹائر جنرل تھے پرناہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے گو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیراعظم کے تحت آتا ہے وزیراعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے وہ تو وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارا ابھی کا فارم پورٹی سیون کا وزیراعظم ہے وہ تو ایک حبلدار صاحب آ جائے ہیں اس کو وہ تین بار سلوٹ کر کے تو سائٹ پہ وہاں پہ کرسی میں بٹھاتے ہیں ان کے تو یہ اوقات ہیں تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے اور دوسری بات ان کے اوپر یہ ٹاپ سٹی کا جو الزام لگا ہے تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹرز آئی سائی کے جا کے انہوں نے وہ نکتی اماؤنٹ ادھر سے لی ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیویس خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس پہ آئی سائی تھی ایم آئی تھی آئی بی تھی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ تھی سپیشل براج تھی یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پڑ ہوئی ہے چوریاں ہوئی ہیں تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربران ہیں انسانوں کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے آرمی چیف کے دیکھیں سب سب سے اس کا مطلب ہے خواجہ آصف کو تو آرمی وہ ہے گو کہ وہ اس کو کہتے ہیں دیفنس منسٹر اس کو تو سٹرکچر کا پتہ نہیں ہے دور دور سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ تو اپنے گھر میں اس کو کوئی جی ایچ کیوں کے قریب پھڑکنے نہیں دیتا ہے اس دیفنس منسٹر حقیقت یہ ہے نمبر ایک اس کو تو میرا خواہد ہے کسی کسی ڈیٹ آفس میں کوئی نہیں آنے دیتا دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ اپتباد میں ایک اینمل ٹرانسپورٹ ہے نا وہاں پہ آپ کی جہاں پہ خچریں وہ سیاچن کیلئے رکھتے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں گھستے دے کوئی نمبر ایک نمبر دو آپ والی بات جو دی جی ایم آئی ہوتا ہے یا ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تابع ہوتا ہے آرمی چیف کے تو لہٰذا جنرل باجوا سے یہ سوال ضرور پوچھے گا